بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیکٹو میرے چینل ویلکم بیکٹو میرے ویلوگ آپ سب ہمیشہ کی طرح خوش باش ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو جی کیسے ہیں آپ سب لوگ اور یہ ہے آج سنڈے سنڈے کی مورننگ ہے مورننگ بھی تقریبا تقریبا میرے خیال میں ساڑھے دس مچے کا ڈائنگ میں تو ابھی ہم سو کے اٹھے تھے تو یہاں پہ جی ونڈو پہ ایک بڑا ہی اچھا سا نظارہ تھا کہ بچے کھیل رہے تھے اس کے ساتھ ونڈو پہ ایک یہ جڑیا آتی ہے تو کبھی کبھی وہ دوسری سپیروچ ہوتی ہے وہ آتی ہے آج یہ بڑی کلر فل سی آئی وی تھی بلیک اور بلو کلر تھا اس کا لمبی سے چونس لی بہت ہی خوبصورت تھی تو بچے جو تھے اس کے ساتھ کھیل رہے تھے آنایا بڑی خوش ہو رہی تھی لیکن اس کو ہم نظر نہیں آ رہے تھے وہ اپنا وہ ونڈو میں نا اپنا وہ دیکھ دیکھ کے نا اپنا آپ وہ بچاری اتنا خوش ہو رہی تھی نا تو وہ مطلب نا انجوائے کر رہی تھی تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم سب یہاں پہ میں احمد اور آنایا کٹھے ہوگے تو ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں نا تو وہ مستی کر رہی تھی کھیل رہی تھی ہم نے آپ کو دیکھ دے کہ وہ بھی سوچتے ہوگی کہ واہ میرے مولا تری قدرت ہے تو نے مجھے کتنا خوبصورت حسین بنایا ہے ٹھیک ہے تو وہ بہت ہی مطلب یہ دیکھیں نا وہ کھیل رہی تھی تو یہاں پہ آنایا جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی اسے مزا آ رہا تھا بہت زیادہ میں کہہ رہی تھی کہ یہ اڑ جائے گی نا تو کہتی ہے نی ماما اس کو نظر نہیں آ رہا وہ واپس آئے گی تو خیر یہاں پہ بچوں کی مستی جو تھی وہ چل رہی تھی ابھی صبح میں نے بتایا کہ سو کے اٹھے ہیں سنڈے تھا لیڑ سو کے اٹھے ہیں تو اس وجہ سے کوئی ناشتہ پانی نہیں ہوا تھا تو ناشتے کو بلکل دل نہیں کر رہا تھا کہ کیا ناشتہ کریں نہ کیوں پراتھا نہ بریڈ نہ کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا احمد کو تھوڑی سی خانسی آ رہی تھی تو احمد کے لیے یہ میں نے کیوا رکھ دیا بائل کرنے کے لیے میں نے کہا اس کو میں تھوڑی دیر تک نہ کچھ کلا کہ اس کو میں کیوا دوں گی اس کو خانسی آ رہی تھی کھاؤں 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 تھا تو یہاں پہ میں نے اپنے لیے چائے رکھ لی تھی اپنے لیے کیا بلکہ احمد سوری میری اور انایا کے لیے چائے تھی تو چائے میں نے بنا لی تھی تو آپ یقین کریں آپ یہ میری رنگ برنگے کپ دیکھ کے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ جو سوپ بول ہے اس میں میری انایا چائے پیتی اور اس میں جو پاپے ہوتے ہیں پاپے راست جس کو آپ کہتے ہیں وہ اس میں ڈبوڑ بوکے کھاتی ہے اس نے ناشتے میں آج لے یہ لینے تھے میں نے چائے لے لی تھی میں نے بھی کہا میں نے بھی کچھ جگار ڈگاؤں گی بسکٹ کو کییک شیٹ میں کھاؤں گی کیونکہ میرا بھی بلکل دل نہیں تھا کچھ بھی ہیوی ناشتہ کرنے کے لئے یہاں پہ احمد کے لئے کیوا جو ہے وہ میں نے ڈال دی کیونکہ اس کو میں نے کیوا دینا تو اس نے وہ اپنے بسکٹ وقرہ کھا لیا تھے تو اس نے میں نے کہ اس کو نہ کیوا دوں گی تو یہاں پہ چائے لے کے میں آگی تھی تو یہاں پہ ہم تینوں نے میں نے احمد نے اور انایا نے اپنا جو تھا تو یہاں پہ اور اس ریسپ کا نیم ہے اس ریسپی کا نیم ہے وہ ہے پوٹیٹو پنویل اور یہ بہت مزے کیونکہ ڈیفرنٹ سی ریسپی اور بہت ایزی بن جاتی اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ بنا کہ آپ لوگ اپنے فریز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ نے آنڈی سپوٹی بنانی ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں ایک کپ سوجی کا ڈال دیا اور نمک ڈال کے اوائل ڈال کے اس کو میں نے اچھی سکتے ڈو بنالی ٹھیک ہے یہاں پہ پوٹیٹو میں نے بوائل کر لیا فٹا فٹ سے انکو میں کروں گی میش میش کے اندر سپائسیز جائیں گے سپائسیز میں سب سے پہلے سبز دھنیا جائے گا بغیر بلکل بھی ڈال دیا ہے نمک ڈال دیا اور یہ دھنیا پوٹر چلا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا گرم مسالہ میں نے ڈال لیا ٹھیک ہے کالی میرچ ڈال لیا میں نے اور کٹی ویلال میرچ ڈال لیا اور یہ دیکھو تھوڑی سا دھڑا میرچ ڈال دیا اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ان کو اچھے سے مکس کرلیں گے سپائسی جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق بنا روی ایک تو سنڈیا تھا میں نے بچے انجوائی کریں گے ان کو ایک اچھی ریسی پی بنا کر دیتی دوسری میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ رمضان سپیشل میں آپ سپیشل کیا ہو گیا رمضان میں آپ لوگ یہ ریسیپی بنا کے اپنے بچوں کو دے سکتے افتاری میں اور بہت مزی کی بنتی ہے سچی کہہ بنا کے دیکھ دیکھ رائی کیجئے یہاں پہ میں دور ریڈی کی اس میں سے ہاف میں لے لیا اس کو بیل لیں گے ایک بڑی سی بچا دیں گے بہت ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو یہاں پہ آپ لوگ نے اوپر سے اچھے سے بچا کے اس کو کر لیں گے فولد ٹھیک ہے یہ دیکھیں نرم نرم ہاتھوں سے ہم اس کو اچھے سے فولد کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہماری ایک مطلب یہ جو سائیڈ نہیں اس کی ہم کٹ نہیں یہ دیکھیں یہ پہ تھریڈ لے لیا تھریڈ کی مطلب سے اور یہ بہت ایزی کیونکہ نائف یوز کریں گے تو وہ جو جائیں گے چھے پک جائیں گے آپس میں اور آپ کے جو ویل اچھے سے بنے نہیں گے ٹھیک ہے پین ویل اچھے سے نہیں بنے گے تو اس کیلئے میں نے یقین کریں اتنا مشکل نہیں بہت آسانی سے کٹ جاتے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا زیادہ ان پر ٹائم نہیں لگتا مطلب ایک دو دفعہ آپ اس طرح کاٹیں گے تو پھر آپ کو مطلب ہو جاتی آپ باقی کے ویل باقی کے ریڈی کر لیں گے اور جی باقی سارے جو میں نے ریڈی کیا تھے ان کو میں نے ٹریم رکھ دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کوٹنگ ریڈی کر رہے ہیں جس کے ذریعے ہم ان کو فرائی کریں گے تو ایک کپ میں تھوڑا سا میدہ کپ نہیں میں نے آدھا کپ میدہ لیا ہے تھوڑا سا کون فلور لیا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے ان کو کر لینا ہے ان کے اندر ڈپ کر کے تو ہم نے ان کو فرائی کر لینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ان کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا اور بہت بہت مزے کے بنے تھے ایک دم کرنچی کرسپی بنے وے تھے اور بہت مزے کا تھا فلیور تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت شکل اور یقین کرے بہت مزے کا بننا تھا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گئے ایک دفعہ یہ دیکھیں بچوں کو بنا کے دیجئے کہ بچے بہت ہوش ہوں گے تو یہاں پہ رات کا ٹائم تھا ہماری گاؤں ہیں تو جہاں بھی ہماری زمین وغیرہ تو پاس ہی ہمارے سٹی کے تو بہت فیمس ہے اور دل کر رہا تھا بچوں نے بہت موسم بچوں بارش ہوئی تھی تھڑڑا تھڑڑا موسم تھا بچوں نے کہا چلتے ہیں تو یہ گاؤں میں یہ دیکھیں ایک دم پنڈ والا محول ہے اور بڑا مزہ آتے اور یہ ہمارے جاننے والے بھی ہیں تو اس لئے بہت انجوائی کیا ہم نے ٹھیک ہے تو میں امید کرتی ہوں سنڈے کا دن ہماری جو ولوگ ہے آپ لوگ کو ضرور پسند آیا ہوگا مجھے کمنٹس میں بتانے تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا دعائیں ضرور کیا کریں ایک دوسرے کے لئے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتے ہیں پتہ نہیں کب کس کی لگے اوکے جی اللہ حافظ